یہ محمد کی دعاوں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو کوئی بھی نہیں جا سکتا اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکہ چھت سے نیچے ہیں چاند نیچے ہیں لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا تیسرے کو چیر کر کے چوتے پہ اور ساتھویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتھویں پہ پہنچے ساتھویں کے اوپر عرش ہے عرش پہ پہنچے اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جنت میں امریکہ پہنچے تو پھر اس دن اسم اللہ کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں چاند تک اگر کوئی گیا ہے تو ہمارے کسی مولوی نے ڈیڑھ ہزار سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا امریکہ چاند پہ تو اب گیا ہے وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن اللہ کی قسم آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہمارے پاس یہ آلات مولویوں کی تھی مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا ہماری سائنس اور فلسفہ کی کتابین خبیصوں نے انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کے بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلوس کی یہ سب کچھ ہم سے چوری کے گورے نے گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو یہ سب کچھ ہمارا تھا یہ سارا ہی ہمارا تھا خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کی بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات ہیں آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو یہ نہ تلو ہوتا تھا پورے سندھ میں روشن ہوتی تھا آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کونسی چینل سے گفتگو کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھی لیکن مولوی کو بس پتہ نہیں ہوا کیا مولوی کو کیا بدعائی لگ گئی